کساؤں ساتھیوں کئی بار ہم کچھ ایسی کھادے کچھ ایسے سمیں پر ڈال لیتے ہیں جس سے ہمیں اس کا فائدہ نہیں ملتا ہے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے ایسی ہے ایک جنگ کھاد اب جنگ ہمیں گیہوں میں ڈالنا تو چاہیے جنگ کی کمی سے پودے کی بڑھوار ہریالی گروت اچھی نہیں ہوتی ہے کلے اچھے نہیں آتے ہیں لیکن کئی بار ہم بہت سے گلتیاں کر بیٹھتے ہیں جس سے جو ہم یہ جنگ ڈالتے بھی ہیں وہ ہمارے پودے کو صحیح سے نہیں لگتا یا پھر بیکار ہو جاتی ہے تو کیسے آپ کو جنگ کا استعمال کرنا ہے جس سے اس کا ادھک سے ادھک لاب مل تکے آج کی ویڈیو میں ہم اسی بیسے پر چرٹرہ کریں گے تو پورا ویڈیو کی سانساتھیوں جرور دیکھئے گا اور کوئی بھی سوال یا سجاؤ ہو تو آپ نیچے کمنٹ کرئے گا اب یہ جتنے بھی مائیکل نیٹرنس ہوتے ہیں اس کے اگر آپ مٹے میں استعمال کرتے ہیں جمین میں ڈالتے ہیں تو بہت کم ماترہ آپ مان سکتے ہیں دو سے پانچ فرسنٹ ماترہ ہی آپ کے پودے لے پاتے ہیں باقی کی تو ماترہ خراب ہی ہو جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنگ کا استعمال آپ کے پودے زیادہ لے پائیں تو آج ہم بہت ہی آسان سرل طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کچھ سعودھانیاں بھی آپ کو بتائیں گے جو آپ کو بلٹنی چاہیے تو چلیے سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جنگ کا استعمال کرتے کیسے ہیں کسان ساتھوں جنگ کا استعمال ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں پہلا طریقہ ہوتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے مٹے میں بہائی کرنا مطلب مٹے میں ہم ڈال دیتے ہیں دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسپریے بیدے سے پدیو کرنا جس پہ ہم پتیوں کے اوپر پھولیر اسپریے کرتے ہیں تو یہاں پہ کسان ساتھوں ان دونوں طریقوں سے آپ جنگ کی پورتی کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے دوسرا طریقہ بتایا ہے چھڑکاو بیدے جس پہ ہم پتیوں کے اوپر چھڑکاو کرتے ہیں وہ بہت کارگر طریقہ ہوتا ہے خاص کر جو یہ مائیکل نیوٹرنس ہوتے ہیں جو یہ سوس مطلب ہوتے ہیں اگر آپ کو ان کو ڈالنا ہوتا ہے ان کو اگر آپ کو ڈالنا ہے چاہے آپ کا جنگ ہو گیا چاہے بولون ہو گیا چاہے جو بھی ہو گیا اس کو آپ کو چھڑکاو بیدے سے اگر آپ پریوک کرتے ہیں پتیوں کے اوپر تو وہ کافی اچھے سے زیادہ ماترہ میں کام بھی کرتا ہے آپ کی جو پیسہ ہے وہ بھی کم لگتا ہے کیونکہ کم ماترہ میں ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے لیکن بس نقصان یہی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اس کا استعمال کرتے رہنا پڑے گا اگر ہم کوئی چیز مٹی میں ڈالتے ہیں جنگ کی ہی بات کریں تو جنگ اگر آپ مٹی میں پریوک کرتے ہیں تو ایک بار ہی ڈالنا ہے اگر آپ اس کا چھڑکاو بلسے پریوک کرتے ہیں تو دو بار ڈالنا ہے لیکن ماترہ کم ہی لگتا ہے اس کی اتنی زیادہ ماترہ نہیں لگتی ہے تو یہاں پہ بوائی کے سمئے تو آپ کو جنگ کا استعمال کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم ڈی اے پی ڈالتے ہیں یا ایس ایس پی ڈالتے ہیں یا ان پی کے ڈالتے ہیں ان تینوں خادوں میں فارس فلس پایا جاتا ہے اور جب بھی ہم فارس فلس والی کوئی خاد ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں جنگ سلپریٹ جو آتی ہے چاہے مونو ہائٹر جنگ ہو چاہے ہپٹا ہائٹر جنگ ہو بلد چاہے تین تیس پسنٹ والے جنگ ہو چاہے اکیس پسنٹ والے جنگ ہو اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم بیس دن کا انترہ دینا چاہیے لیکن بیس دن کے بعد بھی اتنا اچھے سے وہ کام نہیں کرتی ہے تو اگر آپ ڈالنا ہی چاہتے ہیں مٹی میں استعمال کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ جب پہلے سے چاہے کرتے ہیں گیہوں میں اکیس سے پچیس دن کے بعد اس کے بعد جب آپ یودیا ڈالتے ہیں تو ڈالن دار یودیا چالیس پاینتالیس کلو اس کے ساتھ میں جنگ تینسی اس پسنٹ والی پانچ سے سات کلو یا اکیس پسنٹ والی آٹھ سے دس کلو آپ کو استعمال کرنا چاہیے اب یودیا کی ماترہ جو ہے اپنے قسموں کے حساب سے آپ کو کم زیادہ کرنا ہوتا ہے جو آپ کی سامانے ورائٹیا ہوتی ہیں چالیس سے پہنٹالیس کلو ماترہ پریابت رہتی ہے جو کچھ اگیتی ورائٹیا جو زیادہ پیداوار دینے کی چھمتہ رکھتی ہیں اس میں آپ کو زیادہ ماترہ بھی دینی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ یودیا بیس کلو یا پچیس کلو بڑھا کے بھی پریوب کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جنگ کی ہی بات کریں گے تو پہلا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے پانی پہ جنگ کا استعمال اگر آپ کو کرنا ہے تو جمین میں مٹی میں آپ ڈال کے کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہوتا ہے چھڑکابلی کا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی بیس ٹائم رہے گا لیکن بہت بیس پچیس دن یا تیس دن تک پہلی بار استعمال کریے اس کے بعد میں جیسا کہ میں نے بتایا جنگ کا اس پر اگر آپ کرتے ہیں تو دو بار کرنا پڑے گا تو پہلی بار وہی پچیس دن کے آس پاس اور دوبارہ سے پھر سے آپ بیس دن کے بعد یا پچیس دن پر پھر سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں ملہب پہلے پانی پہ پہلی بار اور دوسری پانی پہ دوسری بار جنگ کا استعمال آپ کو کر دینا چاہیے اب ہم ماترہ جان لیتے ہیں جو آپ تائن تیس پسنٹ والے جنگ سے اس کا بھی چھڑکابل سے پریغر کر سکتے ہیں تو تائن تیس پسنٹ والے جنگ آپ کو لینا ہے لگ بھگ سات سو پچیاس گرام سات میں آپ کو لینا ہے یوڈیا ایک سے دو کلو اگر آپ یوڈیا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ بجھے ہوئے چونے کا پانی پریغر کریے اگر آپ اکیس پسنٹ والے جنگ ڈالتے ہیں تو لگ بھگ ایک کلو ماترہ سات میں ایک دو کلو دلندار یوڈیا یا پھر بجھے ہوئے چونے کا پانی آپ کو استعمال کرنا ہے دولہ میں سے کوئی ایک طریقہ آپ کو اپنانا ہے اچھا لا ملے گا دو بار ڈالنا ہے پہلے بار پچیس دن پر دوبارہ سے آپ پچیس دن کے آتفار ڈالیں گے تو ابھی جنگ کی پورتی آسانی سے ہو جاتی ہے چھٹکاو بلے سب سے بیش رہے گا جیادہ لاب اگر آپ کو لینا ہے تو کم لاغت میں جیادہ لاب آپ کا اس پرے والا طریقہ ہی دینے والا ہے ویڈیو اور جانکری پسندہ یہ ہو تو لائک سیل کرنا کوئی بھی سوال یا سجا ہو نیچے کمنٹ کریے گا